موسیقی اس کیمپ میں بڑی تعداد میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی شرکت فرمائی اور سبھی نے اس کیمپ کا بھرپور فائدہ اٹھایا اس موقع پر جامعہ مسجد کمیٹی کے کیر ٹیکر حفیظ اللہ قان صاحب نے کہا کہ امت کا مال امت پر ہی قرچ ہونا چاہیے اسی لیے امت پر ہی قرچ کیا جا رہا ہے لہٰذا جامعہ مسجد کے تحت سماجی تعلیمی اور طبی قدمات کو انجام دیا جا رہا ہے مکتب کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر اسل سی اور پیو سی کے طلبہ کے لیے مفت فری کوچنگ کلاسز غریبوں اور ضرورت مند طلبہ کے لیے سکولرشپ دیے جا رہے ہیں اور اسی طرح کے جامعہ مسجد کمیٹی کی تحت مختلیف اور اندہ قسم کی فلاحی قدمات کو انجام دیا جا رہا ہے حفیظ اللہ قان صاحب نے کہا کہ ہمارے ادارے کو حاصل ہونے والی آمدنی کا تیز فیصد حصہ سکولرشپ پر قرچ کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ اس مفت ہجامہ اور ضیابتی اس کے کیمپ میں ڈاکٹرز نے ہجامہ تھیرپی کی اہمیت اور فائدے کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات مفت ہجامہ کے ایک مزید کے تحت ہو رہا ہے تو یہ ہجامہ علاج کیا ہے عام آدمیوں کی اس سے کیا پیدا ہے یہ ہجامہ علاج آ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا علاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج گئے تم آسمان کے فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہہنا آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ ہجامہ کرے یہ ہجامہ کرنے سے کیا ہوتا ہے جسم کا فاسد خون نکلتا ہے اور غدیس چربی نکلتا ہے اس میں آر بی سی اور ڈیولیو بی سی نہیں نکلتا یوریا کریٹین جیسے غلیز مواد ہے وہ نکلتا ہے یہ لیور کے بیماری والوں کو کر سکتے ہیں والوں کا جھنڈا ہے اس کے لئے کرتے ہیں رومیٹ آتھارائٹ ٹیکس کے لئے کر سکتے ہیں تھائرات کا جو بیماری ہے اس کے لئے کرتے ہیں سائنس کے پیشن کے لئے بھی کرتے ہیں ہیڈاک کے پیشن کے لئے بھی کرتے ہیں بانچپن ہے اس کے لئے بھی کرتے ہیں عورتوں کی مہوری کا ہے جو ایرگولر منسلویشن ہے اس کے لئے بھی کرتے ہیں ایسا بہترین علاج ہے یہ ایسا پیشنگ نئی کرنا ہے جو بہت کمزور ہوتے ہیں ایسا پیشنگ نئی کرنا ہے لو بی پی کے پیشنگ نئی کرنا ہے جس کو بلڈ کلاٹ نئی ہوتا ایسا پیشنگ نئی کرنا ہے اور جو فیٹس پیشنٹ ہے ایسا پیشنگ نئی کرنا ہے یہ بہترین علاج ہے شگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں شگر پیشنٹ ہے ہائی شگر رہے تو نئی کرنا ہے ہائی بی پی رہے تو نئی کرنا ہے اور یہ ہے نا بارہ سال کے اندر کے بچوں کو علاج نہیں کرتے اور پچاس سال کے اوپر کے لوگوں کو بھی دیکھ کر کرنا ہے وکر ان کے بڑی کئی صاحب کمزور ہے یا جس رہیں وہ دیکھ کرنا یہ علاج کرنا تو پاس کر کینسر پیشن کے لیے کینسر پیشن کے لیے تو نہیں ہے یہ لیکن کینسر پیشن کے لیے دوائی بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں ایسا پیشن انسہ کی پیشتے ہیں نہیں کیا یہ ہاملا اوردججو ہوتے ہیں وہ پیشتے ہیں صاحب ایک کچھ نہیں ہوں آئیسے لوگوں کو نہیں کرنا ہے sintag پہچی ہاتڈ ہی engage پہ میکنہ ہاتھ بھی کیسا ہات کے پائنٹ میں شینک ہے ہاتھ میں خلوشت اللہ جاتا ہے جیسے ہٹا ٹک نہیں ہو سکتا اس کو حکومت سے کوئی اسکیم ابھی تک نہیں لیے ہیں جیسے فضللہ صاحب ہیں صدر صاحب ہیں حفیظ اللہ صاحب جیسے خوم کی خدمت کرنے کا جو ارادہ کیا ہیں وہ اپنے پیسوں سے اپنا وقت لگا کر اہنا ہمیں مدرس سے بلا کر مجھے ہیں یہ کیم چل رہے ہیں اور میڈم نسرد میڈم ہیں یہ بھی مجھے مدرس سے بلا تھے ہیں یہ بھی میرے ساتھ یہ کرتے ہیں انہوں بھی ان کے اندر بھی خدمت کرنے کا جذبہ بھڑا ہوا ہے ان کے ذریعے سے یہ کیم چل رہا ہے آئی سلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ ہجامہ is in arabic or english we call it cupping ہجامہ is an asian holistic treatment method of treatment of varieties of diseases we draw the blood through the local suction by the small skin incision and the usage and the benefits of this ہجامہ ہجامہ helps improve stagnant of blood respiratory ailments expel the heat and provide the pain relief and there is inclusion of feeling of relaxation and the stress relief i request our people to try the sunnah of our beloved prophet muhammad in his lifetime it's not only for the muslim anyone can do this one and hijامہ helps improve in blood composition and the blood quality so according to our arabic month 17 19 and 21 is the date of month where we do the sunnah it's good date so i request people to do the sunnah and try and get the benefit of the hijامہ and i want to special thanks our sayed fazlula sir and our administrator who gave me this opportunity to do this and serve the nation a few people where i can do with my best and it is very nice and he has dedicated everyone the energy the money and everything for this camp and they're trying a lot to come up with this hijama treatment and bring the awareness of hijama so there are so many uh few related diseases with uh female like headache menopause and irregular menses sinusitis and respiratory ailments they're very good result in hijama so i request everybody to try this hijama the treatment it is very good for everyone thank you this is the jama masjid alhaaj rasul shadi mahal committee committee is the committee 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 time to come up with the government government to manage administrator caretaker 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 ڈیسی اکاڈیمیکیئر سے یہ مہنہ جولائی کا چل رہا ہے نا ہم پیچھنا جون آگست کا ہے نا جولائی فرس سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے ہاں فری کوچنگ ہے فری کوچنگ شروع ہو چکی ہے اور پھر وہ کمپیوٹر بھی فری جو ہے وہ ٹریننگ ہے کمپیوٹر انسٹرکٹرز ہمارے آئے ہیں وہ بھی وہ بھی ہمیں اسیسٹ کر رہے ہیں مسترات کے ہجامہ کیمپ میں وہاں پر جو ہے وہ بھی فری ہے ہیں انڈہ انشاءاللہ میں بڑھانا چاہتے ہیں وہ کیا منسب ہیں وہ کمیٹی آئے گیا official committee i have to elect a democratically elected committee i have to conduct an election near future انشاءاللہ کچھ hurdles ہیں اس میں legal hurdles اس کے طرف ہوں وہ clear ہونے کے بعد میں انشاءاللہ i will have to conduct election fair and free and fair election and i will do my job انشاءاللہ میں ایک دعا فرمی آلسو انشاءاللہ میرا نام حفیظ اللہ خان میں ریٹر ڈیپٹی کنٹرولر فائنانس ہوں میں ریٹر ڈی سی فائنانس کرتے ہیں فائنانس دیبارٹمنٹ میں کام کیا ہوں میں ویدان سوڈا میں الحمدللہ دو ہزار گیارہ میں میں ریٹر ہوا تقریباً بارہ سال ہو گئے اللہ کا احسان ہے اللہ نے کرایا ہے بس جو ہوا وہ اللہ نے کیا ہے جو ہو رہا ہے وہ اللہ نے کر رہا ہے جو ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ کریں گے بہترین خدمت سے بہت ہی ضرور ہے اشد ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی جب تک صحت مند ہوتا ہے وہ کمیونیٹی کے لئے ایک ایسٹ ہوتا ہے جب صحت نہ ہو تو پھر وہ آدمی بیکار ہے آپ اس طرح سے جب صحت کے معاملے کو لے کر کسی مسجد سے کوئی کام ہو رہا ہے اس قسم کے ہلتھ کیامپ ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد والوں کی جانب سے بہت ہی بڑی خدمت ہے ایسی خدمت میں چاہتا ہوں کہ جس جس مسجد میں سہولت ہے جہاں پر تھوڑی بہت آمدنی ہے ان تمام مساجد کو نہ صرف شہر بنگلور کے بلکہ ریاست بھر کے مساجد کے ذمہ داروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بڑے پیمانے پر نہ سہی چھوٹے چھوٹے پیمانے پر جس قدر آمدنی خلیل ہے اس لیول کی اس سطح کا جو ہے اس قسم کے کیامپ مناخت کرنا چاہیے نہ صرف ایجامہ کیامپ بلکہ آئی کیامپ ہو سکتا ہے شوگر کیامپ ہو سکتا ہے دانتوں کا علاج ہو سکتا ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے آج خوم میں بہت ساری بیمارے ہیں غربت کا نتیجہ ہے کہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں آپ جو اس طرح کے مسجد جس طرح کے جمعہ مسجد منرڈی پارڈے والے نے اس سے خبل مبارک مسجد کے ذمہ داروں نے بھی اس قسم کا کیام کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شروعات ایسی مساجد کی طرف سے ہونی چاہیے ممکن ہے اس سے پہلے بھی دوسری مساجد سے ہوئے ہوں گے جہاں نہیں ہوا ہیں اور جہاں پر آمدنی کی سہولت ہے یا پھر عراقین جو ہوتے ہیں مسجد کیوں اپنی طرف سے کچھ پیسے اکھٹا کر کے ایک چھوٹے سطح کر علاج کر سکتے ہیں اپنے محلے کی سطح تک کم سے کم چاہ ساٹھ لوگوں کا بھی اگر ہر ہفتے یا ہر ماہ علاج ہو جاتا ہے مقتلی بیماریوں کا تو بہت بڑا ایک صحت مند معاشرہ جو ہے ہمارا پنف سکتا ہے آگے آ سکتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کام مساجد کی طرف سے اور ہمارے جتنے دیگر سماجی ادارے ہیں ان کے لئے بھی بہت ضرور ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کام کریں آج کل زیادہ تر جو ہے تعلیم پر جیسے طرح ہمارے لوگ آگئے ہیں مختلف کمیٹی جو تعلیم پر بچوں کے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی اتنا ہی ضرور ہے جتنا کے تعلیم ہیں آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو پھر آپ کی بچے پڑھیں گے کیا لکھیں گے کیا صحت پہلے ضروری ہے اس لئے برابر اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے جیس طرح بچوں کی سکالرشپ وغیرہ سے مدد کی جاری ہے اسی طرح صحت کے میدان میں بھی ان لوگوں کو پیسے خرچ کر کے اس ختم کے کیامپ منخت کرنا چاہیے یہ میری داتی رائے ہیں اکثر جو ہے کیامپ ہوتے ہیں لیکن یہ داتوں کا داتوں کے درد ہوتا ہے دات کا جو کیامپ ہوتا ہے یہ اکثر جو ہے لوگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ علاج اس کا مہنگہ آئے نہیں دانتوں کا علاج بھی بہت ضروری ہے مہنگہ آئے لیکن کیامپ اکثر نہیں دالتے ہیں ہاں اس لئے کہ اس پر جو ہے خرچ بھی زیادہ آتا ہے آپ پچاس سٹھ حکمت کیجئے کم سے کم تعداد میں رکھیں بچوں کو آپ کسی سکول کو چلے جائیں یہ بہتر رہے گا کہ سکول میں جائیں کہ وہاں پر جو ہے بعض بچوں کے دانتوں کی خرابی بچپن ہی سے ہوتی ہے کم سے کم اس سطح تک تو ہے ان کا علاج ہونا چاہیے لیکن ایسے ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ بہت سارے نام ہی میں جانتا ہوں ڈاکٹروں کو وہ اپنے طور پر مفت کرنے کے لئے بھی تیار ہیں تو ایسے ڈاکٹروں سے ہمارا رجوع ہونا بہت ضروری ہے الحمدللہ یہ وقت کے اہم ضرورت ہے تقریبا ہمارے کئی ملی اداروں سے مساجد سے بھی یہ کام دیگر ریاست کے کئی دیگر جگہوں پر بھی ہوتا رہا ہے اور خصوصا ہمارے علاقے میں ہمارے مبارک ایڈیوکیشنل ٹرس کی جانب سے اس کی افتداء ہوئی تھی اور کامیاب کیامز جو ہے اس کی جانب مناخد ہوئے تو اسی طرح سے ہمارے جناب حفیظ اللہ خان صاحب جو ایڈمنیسٹریٹر ہیں اس ادارے کے جو حضرت رسول شادی محل اور جامعہ مسجد منریڈی پڑھ لے کے تو ان کی نگرانی میں ان کی سرپرستی میں یہ جو کیامپ ہو رہے ہیں یہ دوسروں کے لئے مشعل رہا ہیں تو آج ملت کے لئے سب سے اہم ضرورت ہے کہ جہاں تعلیمی جیسا ہمارے افتقار احمد شریف صاحب نے کہا جہاں تعلیمی اور معاشی میدان میں ہمارے کام ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے تبی مسائل یعنی تبی کیمپس میں یا دیگر مسائل کی طرف بھی ہمارے ملی ادارے مساجد کی کمیٹیاں اس کی طرف توجہ کریں اور خصوصا جیسا ڈینٹل کیمپس کے تعلق سے ابھی جو تذکرہ ہوا تھا وہ بالکل حالانکہ ناممکن نہیں ہے مشکل ترین ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس کی طرف سے اگر کوئی بھی ادارے یا کوئی بھی مساجد اگر ایک مرتبہ جو ہے ایک نمونہ بن کر سامنے آئیں گے تو آنے والے دوسرے اداروں کے لئے وہ مشہ لے رہا ہوں گی تو میں خصوصا ان اداروں کو اور ہمارے جامعہ مسجد اور رسول شادی محل کے ایڈمنیسٹریٹر اور دیگر جو حضرات ان کے ساتھ متعاون رہے ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہیں ملت کے ایک اہم خدمت انجامتی ہے تو میں شکر